رمضان کی عبادتیں ہمیں تعلق باللہ کی تربیت دیتی ہیں تعلق باللہ کا درز دیتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے گر سکھاتی ہیں رمضان کی عبادتیں ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہیں رمضان کی عبادتیں ہمیں اللہ کی نظروں میں محبوب بناتی ہیں آپ ایک چیز ملاحظہ کیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا دعوت و تبلیغ کی عظیم ذمہ داری آپ پہ ڈالی گئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اللہ سے آپ کا تعلق پہلے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا اس لئے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے کوئی معمولی ذمہ داری نہیں یہ بڑی عظیم ذمہ داری مختلف مزاج کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا مختلف مزاج کے لوگوں کا سامنا کرنا سب سے مخاطب ہونا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جس کام کو انبیاء رسول علیہ السلام نے انجام دیا ہے لوگوں کی جانب سے جو تکلیفیں ملتی ہیں لوگوں کی جانب سے جنازمائشوں کا سامنا یک دائی اور پیغمبر کو کرنا پڑتا ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ پیغمبر کا تعلق اللہ سے مضبوط سے مضبوط تر ہو تاکہ وہ مخلوق کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور خالق سے تعلق قائم کر کے سبر کا حوصلہ پیدا کر سکے اور آپ دیکھئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کی تعلیم دی گئی وہ کیا ہیں سورہ مددسر میں آپ کی ذمہ داری بتائی گئی اور کہا گیا کہ قم فانذر آپ کی ذمہ داری انذار ہے تبلیغ ہے دعوت ہے جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو ڈرانا ہے لیکن اس انذار کی ذمہ داری سے پہلے پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اس دعوت کے مرحلے کے لئے تیاری کیا ہے جس سے آپ اپنے رب سے خریب ہو سکے جس سے آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکے سورہ مزمبل میں بنیادی طور پر تین عبادتیں بتائی گئیں اللہ سے پیغمبر کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لئے پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ اے پیغمبر تین عبادتیں ہیں جن کا خاص احتمام اب آپ کو کرنا ہے پہلی عبادت قم اللیلہ اللہ قلیلہ قیام اللیل جسے غیر رمضان میں تحجد کا نام دیا جاتا ہے رمضان میں ترابی کا نام دیا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے پہلی تیاری جس کا حکم دیا جا رہا ہے قیام اللیلہ تحجد کا احتمام ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ اور دوسری ذمہ داری دوسرا وظیفہ کہا کہ وردھل القرآن تردھیلہ قرآن مجید کی تلاوت آسمان سے جو وہی نازل ہو رہی ہے آسمان سے جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس قرآن کو بار بار پڑھنا ٹہر ٹہر کر پڑھنا تدبر کے ساتھ پڑھنا غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اور اللہ سے تعلق کی مضبوطی کے لئے جو تیسرا نسکہ اور تیسرا وظیفہ بتایا گیا وہ ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نبوت و رسالت کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے اللہ سے تعلق و مضبوط کرنے کے لئے تحجد کا حکم ہوا تلاوت قرآن مجید کا حکم ہوا اللہ کے ذکر کا حکم ہوا غور کرو کہ ماہ رمضان میں یہ تینوں عبادتیں موجود ہیں ماہ رمضان میں ان تینوں عبادتوں کے کرنے کا حکم ہر بندہ مومن کو دیا گیا یہ تحجد کا مہینہ ہے یہ قیام اللہ کا مہینہ ہے یہ تراوی کا مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے یہ تلاوت کا مہینہ ہے یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے یہ دعاوں کا مہینہ ہے سبحان اللہ نبوت و رسالت کی جو تیاری تھی نبوت و رسالت کے لئے جو تیاری تھی وہ تیاری گویا ایک اعتبار سے ایک پیغمبر دعوت و تبلیغ کے لئے جو تیاری کرتا ہے ویسی تیاری اللہ تبارک و تعالی بندہِ مومن سے اس مہینے میں کراتا ہے کہ جیسے تمہارے نبی نے تحجد پڑی تم بھی پڑھو جیسے تمہارے نبی نے قرآن کی تلاوت کی تم بھی قرآن کی تلاوت کرو اور جیسے تمہارے نبی نے اللہ کا ذکر کی اللہ سے مانگتے رہے تم بھی اللہ کا ذکر کرو اور اس سے مانگتے رہو تو حضرات اس طرح ماہِ رمضان رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ سے تعلق کا سبق دیتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا درس دیتا ہے تعلق باللہ کی تربیت ہمیں ملتی ہے کہ کیسے ایک بندہ اللہ سے رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے اور کیسے اپنے تعلق کو استوار کر سکتا ہے